موسیقی سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسب محمد وعلا اہل بیتہی تیبین الطاہرین المعسومین لا سیما علا بقیت اللہ فی الارزین و حجتہی علا العالمین الامام المہتی المنتظر والحجت الثانی عشر و لعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین اما بعد فہوا اصدق السادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سورہ احزاب اور مشہور و معروف آیت آیت درود جس کے زہل میں معروضات پیش کیے جا رہی ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ گفتگو ساتوے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے معروضات اس مرحلے تک ہم آپ تک پہنچا سکے کہ پروردگار عالم نے جو درود پڑھنے کا حکم دیا اور سلوات بھیجنے کا جو حکم دیا ظاہرا دیکھا جائے تو اس میں پروردگار عالم نے اپنے نبی پر درود پڑھا لیکن ظاہرا وہاں صرف نبی کا تذکرہ ہے اور نبی کے ساتھ ساتھ آلِ نبی کا تذکرہ نہیں ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآنِ وجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث اور صیرت اور تاریخِ پیغمبر پر نظر کرنا ہوگی اس لیے کہ قرآن کافی نہیں ہے اب آئیے کچھ آیات جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ آج سات محرم ہے اور تمہیدی گفتگو کرنے کے لیے وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ وقتِ مقررہ کے اندر یہ معلوزات ختم کر دینا ہے لیکن پروردگار عالم قرآنِ مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے دیکھیں آیتِ درود اور معرفتِ آلِ محمد اے ہمارے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے وَخْفِزْ جَنَا حَكَا اور اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے کس کے لیے جھکا دیجئے سب کے لیے نہیں وَمَنِ اتَّبَعَكَا مِنَ الْمُومِنِينَ اور اپنے کاندھوں کو ان کے لیے جھکا دیجئے کہ جو مومنین میں سے آپ کا مکمل اتباہ کرتے ہیں دیکھیں قرآنِ مجید میں نام نہیں ہے اور یہ ایک مارکت الارہ بحیث ہے جو عام طور پر لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی قرآنِ مجید میں اگر نام آ جاتے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے کس کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے تو بعض افراد اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی قرآنِ مجید میں اگر نام آ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ بعد میں جب قرآنِ مجید کی نقول تیار ہوتی تو جو جس کا ماننے والا ہے وہ ان کے نام قرآن میں لکھ دیتا تو بجائے اتحاد کے اور زیادہ اختلاف پیدا ہو جاتا توجہ ہے یعنی نام ہوتے تو وہ اپنے نام لکھتا وہ چھاپتا تو وہ اپنے نام لکھتا وہ چھاپتا تو وہ اپنے نام لکھتا حالانکہ بیان ہوتا ہے یہ لہذا نام نہیں ہے بلکہ قرآنِ مجید میں صفات بیان کر دی گئی ہے کردار بیان کر دیا گیا ہے یہ عام طور پر جواب دیا جاتا ہے لیکن بعد علماء کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر نام آ جاتے تو بعض لوگ اپنے ماننے والوں چاہنے والوں اور محبین کے نام لکھ دیتے اور ظاہر ہے کہ قرآن میں پھر مسئلہ پیدا ہوتا لیکن علماء کہتے ہیں جواب صحیح نہیں ہے کیوں اس لئے کہ قرآنِ مجید میں مسئلہ پیدا ہوئی نہیں سکتا تھا کیوں اس لئے کہ خود قرآن کہتا اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے اس کو نازل کر اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ طب ممکن ہی نہیں تھا کہ قرآن میں تحریف ہو جاتی قرآنِ مجید تحریف سے مبرہ ہے پاک و پاکیزہ ہے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہ ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بلا وجہ جو عزام لگایا جاتا ہے کہ مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ تحریف قرآن کے خیال ہیں نہ تحریف قرآن نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے کیونکہ وعدہ پروردگار ہے جب اللہ کسی کی حفاظت کا وعدہ کر لے تو کس کی مجال ہے جو اس کی حفاظت کے اندر دخل اندازی کرے کیونکہ اللہ جب کہہ دیتا ہے جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو قرآن آج تلق تحریف سے پاک و پاکیزہ ہے قرآن نے وعدہ کہہ رسول ہم نے تمہیں کسرت اولاد وطا کی ہے تمہاری اولاد چلتی رہے گی تمہارا دشمن اپتر رہے گا تو آپ دیکھئے اولاد فاطمہ آج بھی کائنات میں موجود ہے سلوات بھیجئے محمد وعال محمد لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا تھا لیکن یہ تو ہو سکتا تھا کہ پیغمبر نام قرآن میں نام آتے یہ تو ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کے نام علی رکھ دیتے اپنے بیٹوں کے نام حسن رکھ دیتے اور پھر کہتے دیکھئے وہ جو قرآن میں علی و حسن حسین آیا وہ یہ والے بیٹے ہیں توجہ ہے وہ یہ لوگ ہیں لہذا نام آ جاتے اگر نام آ جاتے تو یہ ہو سکتا تھا لہذا اللہ نے قرآن میں صفات بیان کی ہیں نام نہیں رکھے ہیں اور نام نہ رکھے صفتیں بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ علی نام کے تو ہو سکتے ہیں مگر کام کا علی ایک ہی ہے ایک سنواد دیتے ہیں محمد وعال محمد لہذا قرآن نے کہا کہ اے رسول اپنے قریمی رشتداروں کو ڈرائیے اور اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے ان مومنین کے لیے جو آپ کا مکمل اتباع کرتے ہیں بات واضح ہے آیت واضح ہے نام نہیں ہے کندے کس کے لیے جھکانے ہیں پیغمبر کو کہ کندے اس کے لیے جھکاؤ جو آپ کا مکمل اتباع کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آیات سے مشاہدات کی طرف جائیے آیت نے کہا اے رسول ان کے لیے اپنے کندوں کو جھکاؤ جو آپ کا مکمل اتباع کرتے ہیں اور پیغمبر کے کندے جھکے ہوئے دو ہی جگہ پر دیکھیں یا فتح مکہ کے موقع پر کعبے میں کندہ جھکا ہوا دیکھا یا عید کے دیت حسنین کے دیکھا دے جھکے ہوئے دیکھیں ایک سلوات دیجئے محمد وآلہ محمد یہ کہانے جھکے ہوئے ہیں اور کیا آپ نے اور جن کے لیے کاندے جھکے ہوئے ہیں وہ کون ہیں وہ حسن حسین ہے اور پھر اگر اور آپ تھوڑا سا آگے بنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سلام کس پر ہے وَسْسَلَامُ وَسْسَلَامُ عَلَى مَنِتْتَبَالُ ہُدَا اور سلام ہے ان پر جو رسول کا مکمل اتباہ کرتے ہیں یعنی جن کے لیے کاندھا جھکا ہے رسول کا وہی رسول کا مکمل اتباہ کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے لیے کاندھا جھکا ہے پیغمبر کا سلام ان پر ہے اور وہ کون ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جن کے لیے کاندھا جھکا ان پر سلام ہے تو یہ بات تیہ ہے قرآن سے کہ جن کے لیے رسول کا کاندھا جھکا ہے وہ اتباہ کرنے والے ہیں اور جو اتباہ کرنے والے ہیں ان پر سلام ہوتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں سلمان بھیدے بحمد وعالی بحمد یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ ہے کہ جب مورنی خاگے بڑھا اور اس نے لکھا کہ یہ حسن و حسین جو تھے تھے تو نواسہ رسول تھے تو جنت کے جوانوں کے سردار سارے فضائل تھے مگر دونوں کے مزاج میں اختلاف تھا دونوں کے مزاج میں اختلاف تھا آپ نے محسوس کیا میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا تھوڑا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ شہزادہ قاسم کی طرف مسائب کے لئے جانا میرے لئے آسان ہو جائے کا دونوں کے مزاج میں اختلاف تھا یہ ہے لکھا ہے اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ یہ بیان بھی ہوتا ہے ابھی ایام اعظام محرم مختلف جگہ پہ آپ دیکھیں بہت لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں میں نے خود کانوں سے سنا ہے کتابیں پڑھے تو وہاں بھی ملے گا وائس کو سنے تو وہاں بھی ملے گا کہ دونوں کے مزاج میں اختلاف تھا کیا واقعی تھا نہیں تھا اچھا اختلاف کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے وجہ کیا ہے یہ کہا کہ حسن مشتبہ نے صبر کیا اور جنگ نہیں کی اور حسین نے میدان کربلہ میں آکے جنگ کی شہید ہو گئے لہذا دونوں کے وہاں صبر ہے اور یہاں پر صبر نہیں ہے اور اس کی باقاعدہ منگھڑت روایتیں منگھڑت احادیث بیان کی گئی ہیں اب موقع نہیں ہے ورنہ میں ساری چیزیں بیان کرتا جس کو ذوق اور شوق ہے تو اس طرح کی کتابیں پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا لہذا وہاں صبر ہے اس کا جواب یا اس غلط فہمی سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن مجید نے اور پیغمبر اکرم نے ہمیں کیا دلیل دی اور کیا سبت سکھایا اور کیا پیغام دیا کیسے ہم اس غلط فکر سے باقی بچیں قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم آواز دیتا وَجَزَاؤُهُم بِمَا سَبَرُ جَنَّتَم وَحَرِیرَا اور انہوں نے جو سبر کیا ہے اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا کہاں پر ہے یہ سورہ دہر اور ان کی جزا جو انہوں نے سبر کیا تین دن تک روٹیاں دی روزے رکھے مانگنے والے آتے رہے تین دن تک ان کو روٹیاں دے جاتی رہی جس کے بدلے میں پروردگار عالم نے سورہ دہر یا سورہ حلاتہ نازل کیا سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے جو آل محمد کے سخاوت کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے تین دن تک آتا رہا مانگنے والا اور ان کو یہ روٹیاں دیتے رہے نمک اور پانی سے دوزہ افتار کرتے رہے قرآن مجید کا یہ سورہ نازل ہوا جس میں آواز دی اور اس کا بدلہ جو انہوں نے سبر کیا تین دن تک کیا ہے کہ ہم نے ان کو مختار جنت بنا دیا ہم نے ان کو جنت دے دی ہے جزاہو بیما صبرو جنتاو و حریرہ جنت بھی دے دی اور لباس جنت بھی دے دیا جنت بھی دی اور لباس جنت بھی دیا مجھے بتائیے جب جنت ملے گی تو کیا مطلب جنت کا خالی ایک کمرہ ملے گا جنت کا ایک گھر ملے گا جب جنت ملے گا تو سبھی کچھ مل جائے گا کھانا بھی ملے گا پانی بھی ملے گا غزائیں بھی ملے گی تمام چیزیں ملے گی نوکر بھی ملے گے غلام بھی ملے گے فرشتے سب کچھ ملے گا آپ کو لیکن انکھ سے کہا جنت بھی دے دی اور لباسے جنت بھی دے دیا کیونکہ یہ اس بیماری کا علاج ہے کہ جو ہمارے ہیں بعض لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ جناب عمل کرتے جائیے نمازیں پڑھتے جائیے کسی کو کچھ مت کہیے سب صحیح ہیں یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے یہ عام عقیدہ ہے یہ یہ تو مر کے پتا چلے گا کون صحیح کون غلط ہے مجھے بتے اگر مر کے پتا چلے کہ ہم غلط تھے تو پھر کیا کریں گے دنیا میں واپس آ جائیں گے بھر مر کے پتا چلا کہ بھئی یہ تو غلط تھا جو ہم نے کیا ہے تو کیا ٹھیک ہے واپس آ جائیں گے پھر اپنے عقیدے کو درست کریں گے پھر اپنے عامال کی درستگی کا کوئی حتم نہیں کریں گے تو یہ کہنا کہ مرنے کے بعد پتا چلے گا کچھ مت کہو یہ تو اقل کے اعتبار سے بھی غلط ہے نہیں یہاں پتا ہونا چاہیے کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے توجہ ہے یہاں پتا ہونا چاہیے تاکہ جو صحیح ہے ہم اس کے نقش قدم پر چلیں ہمارا اختتام اور ہماری منزل ہے جنت ہمیں تو جنت میں جانا ہے غور کیا آپ نے ہمیں تو جنت میں جانا ہے اب آپ سمجھے جنت میں جانا ہے یہ مر کے پتا چلے گا کون جنت میں جا رہا ہے کون جنت میں نہیں جا رہا ہے جو عام عقیدہ ہے لیکن پرورتگار عالم نے اس بیماری کے علاج کے لیے یہی سورہ دہر میں یہ اعلان کیا دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جب صبر کرتے ہیں تو ہم ان کو جنت بھی دیتے ہیں جنت کا لبات بھی دیتے ہیں یعنی قیامت میں نہیں پتا چلے گا کہ جنت والا کون ہے ہم نے دنیا میں ہی بتا دیا ہے جس کے دھر میں جنت سے لبات آیا وہی مختار جنت ہے جس کے لیے لبات سے جنت آ جائے دیکھتے جاؤ کس کے لیے لبات سے جنت آیا ہے گوھر کیا آپ نے تو جس کے لیے لبات سے جنت آئے وہی مختار جنت ہے آسان ہو گیا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے اب دیکھ جائیے کس کے لیے لبات سے جنت آیا سوائے حسن و حسین کے علاوہ کسی اور کے لئے نباس آیا ہی نہیں ہے اور کیا آپ نے اب یہاں جو شہزادوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں میں نورب اللہ اختلاف تو یہ کیا حقیقت آپ کے سامنے آگئی پھر اسی سورہ دہر میں پروردگار عالم نے اعلان کیا وَمَا تَشَعُونَا اِلَّا اِلَّا اِنَّشَاءَ اللَّهُ کیا اس میں کہیں یہ ہے کہ محمد کچھ چاہتے ہیں علی کچھ چاہتے ہیں حسن کچھ چاہتے ہیں حسین کی خواہی کچھ اور ہے زہرہ کی خواہیش کچھ اور ہے نہیں قرآن نے کہا اجتماعی طور پر کہا جمعہ کا سیغہ استعمال کیا اے آلِ محمد تم تو سب کے سب وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے سب کی خواہش ایک ہے سب کی آردو ایک ہے سب کی تمنہ ایک ہے اور ادھر پیغمبر کیا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قامہ اوقادہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں چاہے یہ بیٹھ جائیں چاہے یہ کھڑے ہو جائیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے چاہے یہ بیٹھ جائیں چاہے یہ کھڑے ہو جائیں دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مارنخ نے کیا نتیجہ نکالا کہ حسن نے صلح کی وہ سب والے تھے وہ خلق والے تھے حسین نے جنت کی لہٰذا وہ تند میں جاتے نہ ہوگا بلہ مگر پیغمبر نے کیا کہا کہ دوڑوں امام ہیں چاہے جنت کریں چاہے سل کریں تو ہمیں حسن حسین کا کردار نہیں دیکھنا ہے ہمیں باطل کی رفتار دیکھنا ہے کہ باطل کا علاج کیسے ہوتا ہے ایک شخص بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے نبضے کی چیک اپ کیا کہا کہ جناب آپ کا علاج اس گولی سے ممکن ہے ٹیمریٹ دی آپ نے کھائی سہی ہو گئے ایک مریض گیا ایک مہینے کے بعد اس نے اپنے مرض کے بارے میں بتایا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا کہا کہ جناب آپ کو دواء ٹیمریٹ کے ساتھ کیپسول بھی دینا پڑیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو انجیکشن بھی لگانا پڑے گا ہے نا تو وہ جو مریض گیا تھا اس کو گولی دے دی کیپسول دے دی یہ جو دوسرا مریض گیا اس کو انجیکشن بھی لگایا یہ صحتیاب ہو وہ بھی صحتیاب ہوا یہ بھی صحتیاب ہوا توجہ ہے ڈاکٹر ایک ہے علاج کرنے والا ایک ہے مگر اختلاف علاج کیوں ہوا کیونکہ مرز مختلف تھا گوڑ کر رہے ہیں آپ مرز مختلف تھا ایک صحتیاب اور گئے کہا کہ جناب آپ کا ہم نے چیک اپ کیا ہے اور آپ کو جو ہے یہ اتنے دن تک دواء کھانی ہے مثلا ایک مہینے تک پورا دواء کا پرچہ نکھوا کے لے آئے گھر پر آئے تو اس کے اندر جو سلسلہ تھا وہ پڑھتا تھا روزانہ اس کو پرچے کو روز پڑھتا تھا اس کو صبح کو کیا کیا کھانا ہے دوپہر کو کیا کیا کھانا ہے شام کو رات کو کیا کیا دمائیں لینی ہے روزانہ اس پرچے کو پڑھتا تھا ایک مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا کہا کہ آپ کی بیماری میں تو بجائے افاقے کے اضافہ ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ بجائے صحیح ہونے کے آپ اور مزید بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا اگر آپ پرچہ تو دکھائیں جس میں ہم نے دوائیں نکی تھی مریض نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہا نہیں دوائیں ہم دیکھیں تو صحیح ایسا تو نہیں آپ کی بیماری سے مطابقت نہ رکھتی ہوں کہا نہیں پرچے کی ضرورت نہیں ہے کہا کیوں کہا وہ دوائیں زبانی مجھے یاد ہے توجہ ہے وہ دوائیں مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ میں صبح کو بھی پڑتا تھا میں دوپیہ کو بھی پڑتا تھا میں شام کو بھی پڑتا تھا سارے کا سارا پرچہ مجھے یاد ہے تو جب آپ کو سارا پرچہ یاد ہے تو آپ دوائیں بھی کھاتے ہوں گے کہ دوائیں تو میں نے نہیں کھا یہ توجہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں اتنے جو حافظانِ قرآن ہیں اتنے مدر سے ہیں معاشرہ بگڑ کیوں رہا ہے معاشرہ بگڑ اس لئے رہا ہے کہ نسخے کو پڑھا تو جا رہا ہے عمل نہیں کیا جا رہا ہے ایک سنوات بھیجئے محمد و آل محمد گھر کیا آپ نے لہذا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کی بیماری تو بہت بڑھ گئی ہے لہذا اب یہ نہ گولی سے کام چلے گا اب کونسی گولی ہے جو کھانے والی اٹھی ہے نہ گولی سے کام چلے گا نہ کیپسل سے کام چلے گا نہ انجکشن سے کام چلے گا نہ لمبے علاج سے کام چلے گا پھر کہا کہ اب آپ کا آپریشن ہوگا توجہ ہے بیماری ہے علاج کرنے والا ہے مگر طریقہ علاج مختلف کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بیماری میں فرق آ گیا ہے اب آپ سمجھے امام حسن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ خود محسوس کریں گے امام حسن کے زمانے بیماری یہ تھی یا بیعت کرو یا حکومت دو یا بیعت یا حکومت امام حسن مجھتبہ نے بیعت نہیں کی حکومت دے دی حسین سے بھی دو مطالبے تھے یا سر دے دو یا بیعت کرو حسین نے بیعت نہیں کی سر دے دیا تو جو حسن نے کیا وہ حسین نے کیا جو حسین نے کیا وہ حسین نے کیا وہاں مسئلہ سبر کا تھا جو کفر ہے جو نفاق ہے جو دین کا دشمن ہے وہاں سبر سے کام چل رہا تھا وہاں جو طریقہ علاج ہے وہ مختصر ہو رہا تھا لیکن کربلا میں آپریشن ضروری تھا لہذا مزاج میں اختلاف نہیں ہے اسی لئے محققین لکھتے ہیں سیرت آئیم علیہ السلام لکھنے والے ہمارے مشتہدین کہ اگر امام حسن کو امام حسین کے زبانے میں لے آؤ اور امام حسین کو امام حسن کے زبانے میں لے آؤ تو جو حسن نے کیا وہ حسین کرتے جو حسین نے کیا وہ حسن کرتے اور ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بالکل واضح ہے اور کسی نے کچھ سنا ہو یا نہ سنا ہو یہ ایسا واقعہ جو سب نے سنا ہوا ہے لیکن واقعات آل محمد واقعات برائے واقعات نہیں ہوتے ہیں یہ واقعہ کوئی نہیں پڑھتا ہے مجھے بتائیے سب پڑھتے ہیں ہر مسجد سے آواز آئے گی ہر مدرسے سے آواز آئے گی ہر عالم اس واقعے کو بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن نتیجے تک پہنچنا اور پیغام تک پہنچنا یہ مومنین کا کام ہے یہ صاحبانِ عقل کا کام ہے یہ صاحبانِ یقین کا کام ہے ہر شخص واقعے سے پیغام حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے گوھر کیا آپ نے عید کا دن ہے میں نے اشارہ کیا نا گفتگو میں ابتدا میں عید کا دن ہے اس سے پہلے شہزادوں نے اپنی ماں سے کہا کل نوز عید ہے سب کل نیا لباس پہنیں گے ہمارا لباس شہزادی نے کیا کہا تمہارا لباس درزی کے یہاں ہے کیا واقعی درزی کے یہاں تھا بہت ساری باتیں ہیں اس میں کیا واقعی درزی کے یہاں تھا حقیقت یہ ہے کہ شہزادی کے پاس جنت کا علم تھا ان کو پتا تھا جنت میں لباس تیار ہو رہا ہے یا تو یہ کہیں یا یہ کہیں کہ شہزادی نے کہا کہ جنت تمہارا لباس درزی کے پاس ہے ادھر شہزادی کی زبان سے نکلا اُٹھے لباس تیار ہو گیا کیونکہ صدیقہ تاہرہ ہیں جو کہیں گی وہ ہو جائے گا ہم عمرِ واقعہ کے بعد جو واقعہ بیان کریں اس کو صد کہتے ہیں اور آلِ محمد وہ ہیں کہ واقعہ ہوا نہیں ہے جو کہیں گی ویسا ہو جائے گا دیکھیں کتنہ فرق ہے گوھر کیا اب لباس آ گیا صبح ہوئی دروازے پر آنے والا آیا تو کیونکہ شہزادی نے درزی کہا تھا تو آنے والا کون تھا فرشتہ لیکن اس نے کیا کہ کہا یہ کہا میں فرشتہ ہوں دیکھیں ہماری نیچر اور خواہش اور فطرت کیا ہے کہ چھوٹے سے آدمی کے ساتھ بھی تصویر ہو تو جناب اس کو بڑا چڑھا کے بتائیں گے جناب فلان صحابہ آپ نہیں جانتے ہیں یہ ہے وہ ہے بہت 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 ہے نا ہماری آزد کیوں اس لیے کہ ہماری شان بڑھے ہماری حصیت بڑھے معاشرے میں میں کہوں گا اے فرشتے تو دروازے پر آنے والا ہے تو نہ کہا میں درزی ہوں حسنین کے کپڑے لے لو ارے بھے فرشتہ کہنا چاہیے تھا تاکہ شہزادی کی شان بڑھ جاتی وہ بھی کہتی ہم بھی کہتے دیکھو بھائی درے بھائے رات فرشتہ آیا اس نے آکے کہا میں جنت کا فرشتہ ہوں فرشتہ جواب دے گا بے وقوف ایک سنواز دے دیا محمد وعالی محمد جو مالکن کہے گی وہ ہی تو بن کر آنگا لباس آیا اور لباس جب آیا ہے تو دونوں سفید لباس تھے بڑی تفصیل سے لکھا رہے دونوں لباس سفید تھے اور اس کے بعد لباس دیئے گئے شہزادوں نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر نے پوچھا کون سا لباس امام حسین نے کہا مجھے سبز رنگ کا لباس پسند ہے امام حسین نے کہا مجھے سرخ رنگ کا لباس پسند ہے ہے نا یہی ہے نا مشہور ہے بچے بچے جانتے ہیں لیکن اس میں پیغامات کیا چھپے ہوئے ہیں وہاں تک آپ کے ازانے آدھیے کو نہیں جانا ہے آپ کو سب چاہیے آپ کو سرخ چاہیے تو ہمارے کیا ہوتا ہے کپڑے کو رنگ دیا جاتا ہے رنگ بازار سے خرید کر لاتے ہیں کپڑے کو رنگ کر کے دے دیا جاتا ہے تو پیغمبر نے بھی کیا مدینہ کے کسی بنیے بکار سے دکان والے سے رنگ مگایا تھا نا پیغمبر نے دکان سے دنیا بھی رنگ نہ مگایا جبرائی جنت سے جنت کا آفتابہ یعنی پانی لے کر آئے امام حسن کے لباس کو ہاتھوں گے رکھا پیغمبر نے جبرائی نے جنت کا پانی ڈالا لباس سرز ہوتا چلا گیا امام حسین کا لباس لیا ہاتھوں پہ رکھا جبرائی پانی ڈالتے چلے گئے لباس سرخ ہوتا چلا گیا محسوس کیا آپ نے یا نہیں پانی ایک ہے مگر لباس الگ الگ رنگ میں تبدیل ہو رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے ان کا کردار ہے کہ ظاہر پہ بچ جانا اور پھر پیغمبر نے دنیاوی رنگ نہیں مگایا اس لیے کہ پیغمبر آوا دے رہے یاد رکھو جب ان کے لباس پر دنیاوی رنگ نہیں چڑھتا تو ان کے کردار پر دنیاوی رنگ کیسے ہا بھی آ سکتا ہے کیسے ہا بھی آ سکتا ہے لباس دے دیئے گئے لباس زیوے تن کیے اس کے بعد نماز عید کے لیے شہزادیں نکلے جس کے لیے زہمت دی ہے پیغمبر کے ساتھ دیکھا کہ سب سواری پر سوار ہیں کیا پیغمبر کو نہیں پتا تھا جب سب عید کا جائیں گے تو دور ہے مدینہ سے باہر ہے تو سب سواری پر جائیں گے تو کیا نعوذ باللہ پیغمبر کو اس بات کا کی اطلاع نہیں تھی کہ جب دور ہے سب جائیں گے سواری پر تو میں بھی اپنا ناکہ لے کر جاؤ لیکن پیغمبر اس دن ناکہ لے کر نہیں گئے پیدل جا رہے تھے کیوں؟ یہ احتمام الہی تھا کہ پیغمبر ایک مرتبہ پیدل جائیں اور شہزادیں کہیں ہماری سواری کہاں ہے پیغمبر سواری مگانے کے بجائے خود ہی سواری بن جائیں یہ دیکھئے یہ پیغمات ہیں اس واقعے کے جو آپ کا سنا ہوا ہے لہذا پیغمبر سواری لے کرنے گئے کچھ دور نکلے اصحاب کا مجمع ہے اصحاب چلے جا رہے ہیں شہزادوں نے کہا نانا سب سواری پر سوار ہم بالکل پیدل جا رہے ہیں ہماری سواری کہاں ہیں پیغمبر نے کسی سے کہا لاؤ بے اپنے ناکہ دے دو لاؤ اپنی سواری دے دو پیغمبر نے کسی سے نہیں کہا اور نہ کسی سے سواری مانگی نہ اپنی سواری مگائی بن کے پیغمبر خود اس مجمع عام میں ناکہ بن گئے کس دن عید کے دن مولی صاحب کیا بڑھتے ہیں جی نانا نوازوں کے لئے سواری بن گئے نانا نوازوں کے لئے سواری بن گئے قبلہ محترم آپ بھی تو نماز عید پڑھانے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سنت رسول پر عمل کرنا ضروری ہے توجہ ہے یہ ساری نمازیں یہ ازانیں یہ تلاوت یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ سنت رسول رسول نے سکھایا ہے تو رسول نے یہ بھی تو سکھایا کہ نوازوں کے لئے روز عید چار ہاتھ پاموں سے نوازوں کو کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ تک جانا چاہئے تو ہر نماز پڑھانے والے ایمان جماعت کو چاہئے کہ گھر سے نکلے نوازیں تو نوازوں کو پوتے ہیں تو پوتوں کو رشتہ دار تو رشتہ داروں کو بچوں کو کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ تک جائے مدر آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے اب تو یہ سنت رسول کا چلیں گے بھائی اب سارا دن تو سنت رسول سنت رسول یہ سنت رسول کہاں گئی تو جواب یہ آیا یہاں مسئلہ ہمارے نانا نوازے کا نہیں ہے ہم نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے کہیں خاص رشتہ تھا ہم نے پوچھا وہ خاص رشتہ کیا تھا یہاں زبان گوگ ہو گئی ہم نے کہا جواب ہم بتائیں گے یہاں نانا نوازے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں نبوت و امامت کا مسئلہ ہے یا نبوت و امامت کا مسئلہ ہے یادہ چلے پیغمبر ناکہ بنی باقاعدہ ناکہ بنی چار ہاتھ پاؤں سے جا رہی ہیں اور جب سوار ہو گئے کچھ دور چلے مہار کہاں ہے اس کے لئے زحمت دی تھی میں نے مہار کہاں ہے کیونکہ سب کے ہاتھوں میں مہار ہے ہمارے پاس مہار نے خالی ہاتھ ہے پیغمبر نے ایک طرف کی ظلفیں امام حسن کو دی دوسری طرف کی ظلفیں امام حسین کو دی چلنے لگے کچھ دور چلے کانانا دیکھتے نہیں ہیں سب کی سواریاں جب چلتی ہیں تو ان کے حلق سے ایک آواز نکلتی ہے یہ ہماری سواری کیسے خاموش ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہماری سواری خاموش ہے اب پیغمبر کیا کہیں پیغمبر نے کہنا شروع کیا ال اف اف ال اف ال اف پورا جبرائیل آئے پیغمبر کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا بس کریں کیوں کہ آپ جو اپنے شہزادوں کی محبت و عشق میں ان کی ناز برداری کرتے چلے جا رہے ہیں وہاں جہنم کی آب تھنڈی ہوتی جا رہی ہے جوش رحمت کو رلہ کی رحمت کو اتنا جوش ہے جہنم کی آب تھنڈی ہوتی جا رہی ہے خدا اتنا فخر و مباہات اور اتنا خوش ہو رہا ہے لہٰذا خاموش ہو جائیے کہ کیوں کہ اس لئے کہ جہنم تھنڈی ہو گئی تو حسین کے دشمن کہا جائیں گے حسین کی ازاداری کے دشمن کہا جائیں گے حسین سے بغض رکھنے والے کہا جائیں گے غور کیا اس کے بعد دیکھیں جب ہم وجود باری تعالیٰ کے بعد توہید پروردگار کی دلیلیں دیتے ہیں تو ہم اپنے جوانوں کو بچوں کو یہی سکھاتے ہیں دیکھو ایک سواری کو چلانے والے اگر دو ہوں گے تو سواری صحیح نہیں چلی گی ہے یہی ہے نا جو بچوں کو ہم توہید پروردگار کے بارے میں دلیل پیش کرتے ہیں ان کی عقل کے مطابق تو تو قرآن بھرا پڑا ہے اور سب سے زیادہ آیات وجود باری اطالع توہید پروردگار کے بارے میں ہیں مولا کائنات کے نحج البلاغہ کا پہلا خدبہ اسی پر ہے آئمہ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں دعائیں سباہ ہیں دعائیں کوئی جتنی بھی ساری دعائیں ہیں آئمہ سے وہ ساری کی ساری کسی عقیدے پر مشتبہ نے توہید پروردگار پر تو ہم جب کسی جوان کو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا ایک سواری کو چلانے والے اگر دو ہوگے تو کبھی نہ کبھی ان میں اختلاف ہوگا اور سواری صحیح نہیں چل سکے گی غور کیا آپ نے یہاں معاملہ اٹھا ہو گیا سواری ایک ہے سوار دو ہیں اور رسول کے لیے دونوں برابر ہیں ابھی میں نے حدیث سنا اس کے علاوے بھی بے شمار حدیثیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے یہ اللہ کے نبی جب آپ دونوں کو برابر چاہتے ہیں دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں دونوں سے عشق برابر ہیں دونوں سے محبت برابر ہیں دونوں کے بارے میں برابر آیا اتماع دل ہوئی ہے آپ دونوں کی ناجبرداری کرتے ہیں لہذا آپ جب جا رہے ہیں آپ جب جا رہے ہیں آپ نے اپنی ایک ذرف امام حسن کو دی ایک ذرف امام حسین کو دی اگر حسن نے کہا ادھر چلیے اور حسین نے کہا ادھر چلیے تو آپ کس کا دل رکھیں گے آپ کس کا دل رکھیں گے پیغمبر فرماتے ہیں اہم آپ میں تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہو اس مجمع میں یہی بتانا چاہتا ہو کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو آئیت تتیر کے سانچے میں دھلکی آتے ہیں ان کا مزاج ایک ہوتا ہے ایک سلوات دے جیے محمد و عالم میں مہدیسے دیلوی نے یہی تو لکھا سر و شہادت ہے مہدیسے دیلوی جس میں سر و شہادت ہے کتاب کا نام ہی کتنا اچھا ہے سر کہتے ہیں چھپا ہوا شہادت ہے دو چھپی ہوئی شہادتی دو چھپی ہوئی شہادتی یا شہادتوں کے دو شہادتوں کے چھپنے کا راز راز ہے اس کے اندر کیا راز ہے بہت زیادہ بڑی کتاب بھی نہیں ہے اور اتنی پتری بھی نہیں ہے پڑھیں بہت مزیدار کتاب ہے یام اعظام ہے بہت پڑھنے میں آپ کو لطف آئے گا انتوں میں بھی ترجمہ ہے اس کا مشہور کتاب ہے توفہ اسنا شریم مہدیس دیلوی نے لکھی تھی تشیعیوں کے خلاف اہلِ بیت کے ماننے والوں جو بارہ امامیان کے خلاف لکھی توفہ اسنا شریم ہیر آمید موسوی جو لکھنوں کے بڑے مشتہلین میں سے محققین میں سے تھے اس کا جواب نہیں کہا انہوں نے ابا قاتل انوار اس نے ایک جلد نہیں کہ انہوں نے جلدے لکھ لکھا دھیا گوھر کیا آپ نے مشہور کتاب ہے علماء کے درمیان عام مومنین کو شاید اتنا علم نہ ہو لہٰ کہ ان کے خاندان والے جو نسل بعد میں آئی وہ اپنے نام کے ساتھ عوقاتی لکھتے ہیں آج تک گوھر کیا آپ تو یہ صرف شہدت ہے کیا لکھا ہے کہا کہ جی بات یہ ہے کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء کے مقابلے میں ہمارے نبی کو سب سے بافضیلت بنایا ہے ہر فضیلت ہمارے پیغمبر کو دی میں بھی اپنی گفتگو میں کچھ دن پہلے اشارہ کر چکا ہوں اور ظاہر ہے کہ شہادت بھی ایک فضیلت ہے شہادت بھی ایک فضیلت ہے لہذا پیغمبر اکرم کو خدا نے اس شہادت سے محروم نہیں رکھا تو ظاہراں دیکھا جائے تو پیغمبر شہید نے وہ ظاہراں دیکھا جائے تو تاکہ بات یہ ہے دو شہادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک چھپی ہوئی شہادت یعنی زہر والی اور ایک تلوار والی شہادت لہذا اگر خدا اپنے نبی کو زہر والی شہادت سے نوازتا تو تلوار والی شہادت سے محروم تلوار والی شہادت سے نوازتا تو چھپی ہوئی یعنی زہر والی شہادت سے محروم لہذا اللہ نے توجہ ہے لہذا اللہ نے ان دو شہادتوں کو دونوں شہزادوں میں تقسیم کر دیا امام حسن کو چھپی ہوئی شہادت یعنی زہر والی شہادت ملی اور امان حسین کو تلوار والی یعنی جہری شہادت ملی لہذا ساری فضیلت پیغمبر کے پاس ہے مگر شہادت والی فضیلت نہیں ہے لہذا شہادت کو ان دونوں میں تخصیم کر کے پیغمبر اکرم کی فضیلت کو مکمل کر دیا الفاظ آسان کرو یعنی لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان شہزادوں کی شہادت رسول کی شہادت ہے ارے بھائی جب ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو ان کے قاتل رسول ہی کے قاتل ہوئے ان کے قاتل رسول کے قاتل ہوئے تو کیا رسول کے قاتل پر لانت نہیں کرنا چاہیے بور کیا آپ نے نہیں جی وہ ایسا کیا ہے یا رسول کے قاتل ہیں امام حسن کا قاتل امام حسن کا قاتل نہیں ہے حسن و منی وانا من ہو میں حسن سے اور حسن مجھ سے میرا ٹکڑا گئے لہذا حسن کا قاتل رسول کا قاتل حسین کا قاتل وہاں کیا آپ نے حسین کا قاتل رسول کا قاتل ٹھیکے تو امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا بس وقت ہو چکا ہے اور واقعی وقت جو ہے بہت ہی کم رہ گیا بہت کم رہ گیا امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا اٹھائی سفر کی مجلس میں آپ سنیں گے اور اس سے پہلے الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں خدا کو انصاب کرے معجور کرے معجور ہیں اندللہ آپ انشاءاللہ امام حسن کو زہر دیا گیا جب زہر کا اثر امام حسن مجتبہ کے جسم متاہر میں پھیلا اور کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے امام حسین آگے بڑھے بھائی سے لپڑ گئے بہت گریہ کیا روتے رہے شہادت کا وقت قریب ہے امام حسن مجتبہ نے فرمایا امام حسین کے ہاتھوں میں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لا یوم قیوم ایکا یا باب دلہ اے بھائیہ حسین جو آپ کی شہادت کا دن ہوگا اس جیسا دن تو ممکن ہی نہیں ہے اس جیسا دن تو ہو نہیں سکتا ہے اس لیے کہ بھائیہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تم میرے سر پہ موجود ہو میری بیوائیں ہیں مجھے پتہ ہے آپ ان کی کفالت کروگے میرے یتیم ہیں آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیروگے میری بچیاں ہیں آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیروگے ان کے اوپر سایہ بنوگے مگر حسین میں دنیا سے جاؤں گا آپ مجھے غسل و کفن دے کے نماز جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کروگے لیکن بھائیہ حسین جب آپ جائیں گے میرے بچیوں کو تماشے لگیں گے آپ کی بچیوں کو تماشے لگیں گے جب آپ جائیں گے آپ کی بیوائوں کے سروں سے چادریں اتریں گی آزینب و کلسم کی چادریں محفوظ ہیں مگر میدان کربلا میں ان مخدرات عصمت و طہارت کی بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری جائیں گی بھائیہ تم مجھے غسل ہوگے مجھے کفن پہنا ہوگے میری نماز جنازہ پڑھ ہوگے مگر بھائیہ آپ کا جسم بے گولو کفن پہتا ہے گربلا میں پڑا ہوگا آپ کی لاش کو پامال کیا جائے گا آپ کے سر کو لو کے نیزہ پر بلند کیا جائے گا متوجہ ہو گیا لہٰذا بھائیہ جو آپ کی شہادت کا دن ہے ویسا دن تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے کربلا جیسی کوئی دوسری کربلا نہیں ہو سکتی روزِ آشورہ جیسا کوئی روزِ آشورہ نہیں ہو سکتا ہے روے حسین روے اور اس کے بعد بعض لوگوں نے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے بعد امام حسن مشتبہ نے اپنے بیٹے قاسم کو اور سارے بچوں کو حسین کے حوالے کیا اور جناب قاسم کے لئے خاص تعویز جناب ام فروا کو دیا میرے بچے کے بازو پر باندھو اور جناب ام فروا دو سال کے تھے جناب قاسم جناب ام فروا اس وقت سے لے کر یہی کہتی رہی تھی تھی بیٹا تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر یہ تعویز اس لئے باندھا ہے کہ تم جب مشکل میں ہو تو اس تعویز کی وجہ سے تمہاری وہ مشکل دور ہو جائے گی ہمارے بچوں کے گلوں میں تعویز اور دعایں اس لئے ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ موت سے بچ سکے اور آل محمد کیوں تعویز ڈالتے ہیں ہمارے بچے بے شب قربان ہو جائیں اسلام کو موت نہ آئے اسلام مرنے سے بچ جائے یہ آل محمد کی زندگی ہے یہ آل محمد کی صیرت ہے اور اس کے بعد مرحل بار زندگیاں گزرتی چلی گئیں روزِ آشورہ آیا میدانِ کربلا کا لقو دخ سہرہ ہے لشکرِ یزید میں حسیر اور ان کے اصحاب اور اولاد اور خاندانِ اہلی ورد گھر چکا ہے صبح سے اصحاب جا رہی ہیں آل محمد کی باری آئی ایک ایک جوان آل محمد جا رہی ہیں کبھی کوئی جا رہا ہے اولادِ عطین گئی اولادِ مسلم گئی اور اس کے بعد شہزادی زینب نے اپنے دونوں بچوں کو قرید بلایا وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور اب قاسم کی باری قاسم خدمتِ امام میں بہت تفصیلی واقعہ ہے جنابِ قاسم کی شہادت کا آئے چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجی امامِ حسین نے جنابِ قاسم کو سر سے پانک تک دیکھا میدانِ کربلا میں پنجتن کی شبیحیں آئیں تھیں سر سے پانک تک دیکھا اور فرمایا میرے لال میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں میں جب بھئیہ حسن کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہوں تو میرے لال میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو میرے بھئیہ حسن کی شبیح ہو کہا نہیں چچا جان آپ تو دیکھ رہے کیا حالات ہیں اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ امامِ حسین جنابِ قاسم کو لپٹ کر اتنا روئے کہ روتے روتے غش کھا کے گر گئے دیکھیں ہمارے آپ کو بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو غشی سے افاقی کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا جاتا ہے کربلا میں پینے کو پانی نہیں ہے جنابِ زینب سہنِ خیمہ میں آئی ہیں اور بھاری اور بھتیجے کے سرحانے بیٹھ کے رونا شروع کیا آنکھوں سے آنسوں گرے امامِ حسین نے ایک مرتبہ بیدار ہو کر کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے جنابِ قاسم کو اتنے چھوٹے تھے کہ سبار نہیں ہو سکتے تھے جنابِ قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سبار کیا ہمارے ہاتھ کے دن جو مہدی نکالی جاتی ہے یہ ایک ماں کی تمنا ہے یہ ماں کی آرزو ہے یہ ماں کی خواہش ہے یہ تبرکات ان کا احترام مراجِ عزاق کی نگاہ میں باجب ان کی توہن کرنا حرام ہے جنابِ قاسم امامِ حسین نے اپنے ہاتھوں سے سبار کیا گیرے بان چاک کر دیا تہتوں نے لگ سینے پہ لٹکا دی پوچھا بھئیہ یہ کیا کہا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے میرا بچہ بڑا غریب ہے ہو سکتا ہے لشکرِ یزید اس کو دیکھ کر اس پر رحم کھائے اور اس کو قتل کرنے سے چھوڑ دے تاریخ بتاتی ہے کہ جنابِ قاسم میدان میں گئے بہت سب جہاد کیا لشکرِ یزید کے نامی گرامی پہلوانوں کو واصل جہنم کیا اور ایک مرتبہ بس ایک ظالم اب آگے وہاں یہاں میدانِ کربلا میں جنابِ قاسم ہے اور وہاں خیمے میں جنابِ ام فروا جہنمات پر بیٹی ہوئی ہے جہنمات پر دعائے کر رہی ہے خداوندار میری قربانی کو قبول کر لینا خداوندار مجھے اس کا عجرِ زب عظیمتہ فرمانا وہاں میں فروا جہنمات پر ہے جنابِ قاسم میدانِ کربلا میں ہے ارزق نامی شامی کو ایک مرتبہ واصل جہنم کیا اس کی اولادوں کو واصل جہنم کیا مگر قاسم تین دن کے دھوکے پیاسے کہاں تک لڑتے ظالم آگے بڑھا جنابِ قاسم کے سر پر ایک مرتبہ اس نے ضرب لگائی جنابِ قاسم زمین پر گرے آواز دے اے چچا میرے مدد کو آئیے حسین چلے ایک مرتبہ دیکھا بطیجے کا یہ حال ہو دیا ہے تلوار نیام سے نکالی ہے لشکرِ جدیب پر حملہ کیا ہے بطیجے کے عشق میں میرے لار کا تم نے یہ حال کیا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا امامِ حسین نے ایک مرتبہ تلوار نے جب لشکرِ جدیب پر حملہ کیا کیونکہ لشکر دو حصوں میں تقسیم تھا لشکر میں بھگ در مچے ادھر کے گھوڑے ادھار ادھر کے گھوڑے ادھار جنابِ قاسم زندگی میں پامال ہو گئے آواز دیتے جا دیتے آئے چچا آئے چچا ایک مرتبہ جسمِ متحر پامال ہوا جب لشکر آتا اب حسین ہر شہید کی لاش کو لے کر آتے ہیں ہر شہید کے جسمِ متحر کو لے کر آتے ہیں مگتاری اغمت آتی ہے کہ جنابِ قاسم کا جسمِ متحر امامِ حسین کیسے لائے ہیں سن سکے گے عزیزوں ایک مرتبہ حسین نے ابا کو زمین پر بچھایا جنابِ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ایک مرتبہ ابا میں جناہ کیے لے کر خیمہ دا ہمیں پہنچے فضا نے کہا اے اے امی فروہ ذرا آئیے آپ کا بچہ آ گیا ہے ایک مرتبہ امی فروہ اٹھی ادھر دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا چاہے پرد دیکھا قاسم کا جسمِ متحر نظر نہ آیا کہنے لگی فضا میرا قاسم کہاں ہے فضا جو گے ایک مرتبہ گھٹڑی کو کھولا امی فروہ کی حالت اجید تھے سر کو سجدہ شکر میں لکھ رکھا اور کہنے لگی خدا رندا تو نے میری قربانی کو سب سے بہتر سیالم الذین ای منقلبی ینقلبون اللہ ولعنت اللہ علل قوم الظالمین خدا بندہ اس مختصر سے عبادت کو قبل فرمائے ہمارے آن سمر و مال زہرہ میں جگہ انعیت فرمائے خاضین مجلس اور بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مرہومین کے مغفرت فرمائے تمام بیماروں کو خاص پور پر بانی مجلس محترم جناب حسین جیوانی کہہ گیا علیل ہیں تمام بیماروں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی صحت کاملہ آجلہ انعیت فرمائے امام کے ظہور میں تانجیل فرمائے ہمیں اصحاد امام میں شام ہمیں اصطرحاق اور میں خدا خدا ساتھ بئم ہمیں اصطرحاق ہمیں اصطرحاق